آپ گھڑی میں ٹائم لگا لینا فکس کر لینا اور ایک گھنٹہ پورا ناف لینا انشاءاللہ ایک گھنٹے سے کروست نہ کر جائے تو نام ندیم رضا نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ کی خدمت میں آپ کا دوست آپ کا عزیز حکیم ندیم رضا ناظرین دواخانہ سے بہت ہی امدہ پیشکس کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا ماجون بنانے کا طریقہ ذکر کرنے والا ہوں کہ جس کا بنانا ہی بہت آسان ہے بہت سمپل ہے کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے وہی ساری باتیں کر لی جائیں لیکن دوستو اگر آپ نے یہ ماجون بنا کے استعمال کر لیا تو انشاءاللہ بڑی بات تو میں کہتا نہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں بولتا ہوں کہ اس کے استعمال سے آپ کی ٹائم اگر زیرو بھی ہے تو انشاءاللہ ایک گھنٹے سے زیادہ آپ کی ٹائم ہو جائے گی آپ گھڑی میں ٹائم لگا لینا فکس کر لینا اور ایک گھنٹہ پورا ناف لینا انشاءاللہ ایک گھنٹے سے کروز نہ کر جائے تو نام ندیم رضا نہیں ہے چلی شروع کرتے ہیں کس طریقے سے آپ نے یہ ماجون تیار کرنی ہے وہی ساری باتیں کرنی جائیں تو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے خجور فٹ وارٹی کا دھائی سو گرام دوسری چیز آپ کو لینی ہے زافران اصلی تین گرام اور تیسری چیز آپ کو لینی ہے شہد اصلی پانسو گرام آپ لے لیں اب کس طریقے سے آپ نے یہ تیار کرنا ہے وہی ساری باتیں کر لی جائیں تو آپ نے جو خجور لیا ہے خجور کی آپ گھٹلی نکال لیں خجور کی گھٹلی نکالنے کے بعد میں آپ اس کو ایک طرف رکھ لیں پھر آپ نے تین گرام زافران جو لیا ہے وہ بھی آپ ایک طرف رکھیں آپ نے مکسی میں ڈال کر خجور کو تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو خوب پیسنا ہے جب اچھے سا پیس جائے اور اس کی چٹنی موافق بن جائے تو آپ نے جو زافران لیا ہے اس کو آپ نے ایک پیالے کے اندر مطلب کھرل کے اندر اس کو پیسنا ہے مکس کرنا ہے جب خوب اچھے سا باریک پولڈر تیار ہو جائے تو آپ اس کو ایک کالس میں کر کے رکھ لیں پھر آپ نے شہد جو لیا ہے شہد کو آپ ایک لوہے کے برطن میں ڈالیں تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈالنے کے بعد میں اس کو گرم کریں جب اچھے سے گرم ہو جائے اور پانی اس کا ڈل جائے تو آپ نے جو زافران لیا ہے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ڈالنا ہے زافران کو آپ اس کے اندر شامل کر دیں پھر آپ نے جو یہ خجور پیسا ہے یہ بھی آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے وہ چمس سے برابر ہلاتے رہنا ہے اس کو اچھے سا آپ مکس کر دیں تو قریب اس کو آپ پکائیں دس بارہ منٹ کے بعد اہو دس بارہ منٹ کے آپ نے لینا ہے سوڈیم بینجو ایٹ سوڈیم بینجو ایٹ یہ آپ کو پانساری کے یہاں مل جائے گا یہ ایک قسم کا پولڈر ہے جو میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں اس کو آپ دیکھ لیں پہچان کر لیں سوڈیم بینجو ایٹ آپ پانساری سے بولو گے تو وہ آپ کو نکال کر دے دے گا تھوڑا تھا دو تین چھوڑکی آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے چمت سے برابر اس کو ہلانا ہے دو ڈھائی منٹ کا اب یہ آپ تپک چکا ہے تیار ہو چکا ہے آپ اس کو اب ایک شیشے کے برطن میں محفوظ رکھ لیں اور اس کا اندر سے آپ روزانہ ایک چمت صبح اور ایک چمت شام گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ کیون ساتھ دن کے اندر اندر آپ کی ٹائمنگ میں بے پنہ اضافہ ہونا اختار ہو جائے گا اور اگر آپ نے دو مہینے اس کا سیون کر دیا تو انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ گھنٹہ پر کر جائے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو دے گئی جانکاری پسند آئی ہوگی اچھے لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ